عمران خان کی پیشی ارشاد بھٹی کے تیل کا خیز انشافات سات گھنٹے ستائیس منٹ بولنے والوں سے زیادہ نیلی شرٹ میں خاموش بیٹھے شخص کے چرچے ہیں ارشاد بھٹی نے سپریم کورٹ کی سماعت کا خلاصہ کر دیا نیجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی ارشاد بھٹی کا سپریم کورٹ کی آج کی سماعت کا خلاصہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہلکی نیلی شرٹ عمران خان کا مائک میوٹ دو گھنٹے ستائیس منٹ عمران خان کا چپ بیٹھے رہنا دورانے سماعت اپنے پاس کھڑے پولیس اہلکاروں سے کفتگو بھی کی کبھی سر پر ہاتھ رکھا اور کبھی مسکرائے اور کبھی انگڑائیاں لیں ارشاد بھٹی نے کہا کہ دو گھنٹے اور ستائیس منٹ کی سماعت کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام سماعت تمام دلائل تمام ریمارکس پر حاوی ہو گئی ہے ہلکی نیلی شرٹ مطلب اس وقت ملک بھر میں پوری سماعت میں بولنے والے ڈسکس نہیں ہو رہے دو گھنٹے اور ستائیس منٹ جو شخص چپ بیٹھا رہا وہ ڈسکس ہو رہا ہے ارشاد بھٹی نے مزید کہا کہ آج یہ دیکھ کر اچھا لگا کہ قاضی فائز عیسیٰ اور عمران خان کے درمیان مسکراتوں کا تبادلہ بھی ہوا یہ بھی دیکھ کر اچھا لگا کہ سپریم کورٹ کے پیج کے پندرہ ہزار سبسکرائبر تھے جو الحمدللہ پچھتر ہزار ہو گئے مبارک ہو سپریم کورٹ کو جسٹس اتر من اللہ نے آج ایک بہت دلچسپ بات کی کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے ازاد پارلیمنٹ، ازاد عدلیہ اور ازاد میڈیا ضروری ہے کیا ان تینوں میں سے کوئی ازاد ہے؟ ایک موقع پر جسٹس اتر من اللہ نے اٹرنی جنرل سے کہا کہ آپ اپنی یا کسی اور کے ذریعے ججوں کو دھمکا رہے ہیں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ پکڑیاں اچھال دیں میں یہ واضح کر دوں کہ کوئی جج ڈرے گا نہیں ارشاد بھٹی کا یہ بھی کہنا تھا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ سماعت کو لائیو نشر کرنے میں کیا حرج ہے سماعت کی لائیو نشریات کا آغاز کرنے والے قاضی فائز عیسیٰ کے لیے یہ بہت بڑا انتحان ہے جب آپ نے عمران خان کو بلائے ہے تو اب ان کو سونا جانا چاہیے اور سماعت کو لائیو نشر بھی کیا جانا چاہیے